ورلڈ ٹیسٹ چیمپین سپ کے فائنل کے دوسرے دن کے مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں ہوئی پوری طرح سے تیار ٹیم انڈے میں ہوا بڑا بدلاؤ نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں پارت اور آسٹریلیا کے بیچ یہاں پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپین سپ کے فائنل کا مقابلہ کھلا جا رہا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکے جہاں پر دوسرے دن کے مقابلے میں ٹیم انڈے اپنی ٹیم میں بڑے بدلاؤ کرنے جاری ہیں تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار بارت یہ ٹیم میں کس کھلاڑی کی واپسی ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا ہی ٹیم کے کون کون سے ساندار کھلاڑی اس مقابلے میں کمال کا پرپومنس کریں گے اس کے بارے میں تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دوستویں سب جاننے کے لیے بننے رہے ہیں اس ویڈو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈا اس مقابلے میں ساندار جیت درج کرے تو تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کے بارے میں تو یہاں پر لندن کے اویل کے میدان پر یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے جہاں پر ٹیم انڈا نے ٹوست جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے دن کے مقابلے میں یہاں پر آسٹریلیای ٹیم کے بلے باجی کا دب دبا دیکھنے کو ملا حالانکہ بھارت یہ ٹیم کی گیند باجی بھی کمال کی دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہاں پر آسٹریلیای ٹیم نے پہلے دن کے مقابلے میں ایک کپی ساندار شروع کری تھی لیکن ٹیم انڈا کی گیند باجی بھی کمال کی ہے جہاں پر محمد سیراج محمد سمی کپی ساندار پھوم میں چل رہے ہیں تو یہ پر ساردل تھاکور جو کی ٹیم انڈیا کے لیے کمال کا پرپومنس کر رہے ہیں وہ بھی ٹیم انڈیا کا حصہ ہیں جو کی دوسرے دن میں بھی کافی ساندھار پوم میں میدان پر اتریں گے تو دوستو ہم بات کریں یہاں پر دوسرے دن کے مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے آسٹریلیا ہی ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے ڈیویڈ وارنر کے ساتھ اسمان کواجہ جہاں پر ڈیویڈ وارنر ساندھار پوم میں تھے حالانکہ اسمان کواجہ کس کاس پوم میں نہیں دکھے تھے تو وہی پر نمبر تین پر مارسن لیبیسن نمبر چار پر سٹیون سمیت نمبر پانچ پر ٹریویس ہیڈ جو کی ابھی بھی نابات چل رہے ہیں تو وہی پر نمبر چھے پر کیمرون گرین تو نمبر سات پر ٹیم کے کپتان پیٹ کمی سمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر آٹھ پر ویکیٹ کی پر بلے باچ ایلیکس کیری اتریں گے نمبر نو پر ناثن لائن نمبر دس پر میچیل سٹارکس اتریں گے تو وہی پر نمبر گیارہ پر سکوٹ بولینڈ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں یعنی کہ یہاں پر آسٹریلیا ایٹ ٹیم دمدار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتری ہیں جو کی کمال کا پرپومنس بھی کر رہی ہیں خاص کر کے اس ٹیم کے طرف سے سٹیون سمیٹ ٹریویس ہیڈ جو کی ساندار پوم میں چل رہے ہیں مارٹسن لیبیوسن نے بھی کمال کا پرپومنس کیا ہے دوسری طرف ٹیم انڈے کی رن نیتی کی ہم بات کریں تو بھاڑتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے کپتان یعنی کی ہٹ مین روید سرما کے ساتھ سومنگیل تو وہی پر نمبر تین پر جیتے سوار پوجارہ اتریں گے نمبر چار پر ویرات کوہلی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر پانچ پر اجنگ کے رہانے اتریں گے تو نمبر چھے پر ویکیٹ کی پر بلے باج کے ایس برت اتریں گے نمبر سات پر اول راؤنڈر کلاڑی رویندر جڑے جا ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر آٹھ پر ساردھو تھاکور اتریں گے تو وہی پر نمبر نو پر محمد سمیت تو نمبر دس پر امیت سیادو اور نمبر گیارہ پر محمد سیراج کو موقع ملنے والا ہیں یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو دونوں ہی ٹیموں میں دمدار کلاڑی موجود ہے جو کہ یہاں پر کمال کا پرپومنس کر رہے ہیں پھلال پہلے دن کے مقابلے میں دو سو ستیس رن آسٹریلیا ہی ٹیم نے بنا لیے ہیں جہاں پر تین ویکیٹ کے نقصان پر آسٹریلیا ہی ٹیم نے تین سو ستیس رن پہلے دن کے مقابلے میں ٹارگیٹ کھڑا کر دیا ہے اور اب بھارتی ٹیم کو اس مقابلے کو چیز کرنا ہے اور کمال کا پرپومنس اس مقابلے میں کر کے دکھانا ہے تب ہی یہاں پر بھارتی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسیپ کے فائنل کا کتاب اپنے نام پر کر پائی گی ہی پر دوستو اب ہم بات کریں اس دوسرے دن کے مقابلے کے شروع ہونے کے سمیں کے بارے میں تو یہ مقابلہ شروع ہوگا بھارتی سمانوسار دوپیر کے تین بجے جسے آپ لائیو دیکھ پائیں گے ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر تو دوستو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں کیا بھارتی ٹیم آسٹریلیا ہی ٹیم کو اس بار ہرا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسیپ کے فائنل کا کتاب اپنے نام پر کر پائی گی کومنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں دھنیوا دوستو